آپ کو بتائے سعودی عرب کی عدالت میں ایک ایسا مقدمہ بھی گزرا ہے کہ جس کا جب فیصلہ سنایا گیا تو قاضی خود رونا شروع ہو گیا اور جتنے وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھیگ گئیں وہ مقدمہ تھا کیا؟ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو کہ ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کی تقریباً کافی عمر ہو گئی تھی مور دن سیونٹی اس کی ایج ہو گئی تھی اور وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا اس کی ماں اس کے لئے کل کائنات تھی اور وہ اپنی ماں کے قدموں میں یا اپنی ماں کی خدمت میں وہ سکون ڈھونتا تھا وہ آخرت اپنی ڈھونتا تھا بلکہ اس کی دنیا بھی اس کی ماں تھی اب اس ماں کو بھی اپنے بچے سے بڑا پیار تھا لیکن کیونکہ اس بچے کی بھی اب ایج اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور اس کے اوپر بڑی غربت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا ٹھیک سے جو دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کر نہیں پا رہا ہوتا لیکن کوشش وہ پوری کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں بھی اپنے بچے کیلئے پریشان ہوتی ہے کہ یہ دن رات میری خدمت کرتا رہتا ہے اب اس ماں کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہوتا ہے جو کہ کسی شہر میں کسی سٹی میں رہتا ہوتا ہے اب جب وہ بگڑتی ہوئی حالت دیکھتا ہے اپنی ماں کی بھی اور اس بیٹے کی بھی تو وہ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اور آ کے وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا تم نے اپنی ماں کو میری ماں کو بھی اپنے پاس رکھا اب اس کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں اب جو ماں ہے وہ میرے پاس رہے گی اب جب یہ بات پتا چلی اس بیٹے کو جس کے پاس ماں رہتی تھی اب پوری تو اس کی تو کل کائنات تھی ماں تو اس نے اپنے بھائی کو بڑا سمجھایا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز اس سے مانگ رہا تھا جس کے بغیر شاید وہ نہیں رہ سکتا تھا شاید کسی نے اس سے اس کی جان مانگ لی لیکن وہ جو بڑا بیٹا تھا اس کا جو بھائی تھا وہ اپنی زد پہ اڑا رہا اور وہ اس کو لے کے جانے پہ زد کرتا رہا کہ اس کو میں نے ہی لے کے جانا ہے اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ پنچائت میں بھی حل نہ ہونے کے باوجود یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا اب سب سے پہلے تو کازی نے عدالت میں بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی صلح صفائی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے لیکن جو بڑا بیٹا تھا وہ کہیں بھی کسی صورت رضا مند نہیں ہو رہا تھا آخر کار کازی نے ماں کو عدالت میں بلانے کا کہا اور ماں کو عدالت میں بلائیا گیا اور اسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے جیسے ہی ماں کو بلائیا گیا اور پوچھا گیا اس نے اپنے آنسوں صاف کیے اور ماں آگے سے کہنے لگی کہ میں یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہوں جبکہ یہ دونوں بیٹے میری آنکھیں ہیں میں ایک بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کے دوسرے بیٹے کے خلاف کیسے جا سکتی ہوں اب جب کازی نے یہ سنا تو اس نے جو چھوٹا بھائی تھا اس کی غربت دیکھ کے اس کی جو مالی حالت تھی اس کو کمزور دیکھ کے اس نے اس کے جو بڑے بیٹے جو فیننشلی تھوڑا سا بہتر تھا اس نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا اب جیسے یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ اتنے دردناک طریقے سے روتا ہے اور اس کی چیخیں اور اس کا رونا جو ہے اس سے پوری عدالت جو ہے وہ گونج اٹھتی ہے اس کی آواز اس میں جاتی ہے اور کازی خود اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اس کو گلے لگا لیتے ہیں جس سے اس کی ماں کو چھینا جا رہا تھا کچھ سرٹن ریزنز کی وجہ سے اس کے بعد اس شخص نے اپنی ماں کے قدموں پہ بوسا دیتے ہوئے اجازت چاہی جسے دیکھ کے بڑا بھائی بھی رونا شروع ہو گیا یہ واقعہ پڑھ کر غور کریں ان لوگوں کے اوپر جو اپنے بڑھے ماں باپ کو یا تو الگ کر دیتے ہیں یا پھر اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں اور کیسی بدبخت ہوگی وہ اولاد کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی ماں کو یا اپنے والد کو یا والدین کو خود سے الگ کر دے شادی کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کو یہ علم بھی ہے کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انسٹریننگ ملی ہوگی لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا